اسلام علیکم بیوٹفل پیپل ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ ساب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور پتہ ہی نہیں چلا اتنے روزے جو ہیں وہ گزر بھی گئے ہیں جو پہلا رمضان کا ویک ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا آئی گیس مشکل ہوتا ہے پہلے جو روزے ہوتے ہیں اور تب تک یاد بھی رہتا ہے لیکن میرے ساتھ جی ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کے نا ساتھ سے آٹھ روزے گزرتے ہیں تو بعد میں میری گنتی جو ہے وہ بھول جاتی ہے مجھے بھول جاتا ہے کہ آج کون سا روزہ تھا اور آج کون سا والا گزر ہے اچھا جی ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا تو ہو چکا ہوگا ہم جا رہے ہیں آج ایک چھوٹی سی افتار پارٹری میں میری فرنڈ کی طرف تو وہیں پہ جانے کی یہاں پہ تیاری چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ نارملی ساری جب کر کے کھا کے نماز بغیرہ پڑھ کے سوتی ہیں تو اس کے بعد اٹھتے اٹھتے تقریباً نو سے دس جو ہیں وہ تو آرام سے بچ جاتے ہیں ہاں بزاری سی بات ہے جو کام کاز پہ جانے والے بندی ہیں انہیں اس حساب سے چلنا پڑتا ہے اور چونکہ بچے جو ہیں وہ بھی گھر پہ ہی ہیں سکول بچوں کے بند ہیں تو ہومبر گھر پہ ہی کرنا ہوتا ہے تو اس لئے آپ کوئی وہ جلدی اٹھنے کی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے تو وہ پھر آرام سے اٹھتے ہیں سو کے نیند وغیرہ بوری کر کے تو جیسے ہی ہم اٹھے تقریباً یہاں میں دس بچ رہے تھے اور میں نے سوچا کہ میں سب سے پہل کپڑے بچوں کے بھی نکال کے اور اپنے بھی جو میں نے پین کے جانے ہیں تو وہ میں ساری فیملی کے کپڑے پریس کر کے رکھ دوں یہ تو ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو نہلانا بھی تھا تو وہ میں نے سوچا کہ ایک دفعہ یہ کام ختم ہو جائے تو پھر ان کو میں بات ڈب میں بھیجتی ہوں اچھا یہ والا آپ کو ریڈ ریڈ کیا نظر آ رہا ہے یہ ایکشلی رات کا سین ہے اور یہ بچوں کے لیے ہم نے ایک لیمپ فریدہ تھا ان کے بابا نے ان کے لیے آرڈر کیا تھا آمانزون سے ویسے تو آپ کو ریال مارکیٹ سے بھی یہ آن لائن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی پیارا سا لیمپ تھا چھوٹا سا اور اس میں اتنے زیادہ فنکشن تھے یہ آپ دیکھیں اور اس چھوٹی سی لائٹ کا نام چھوٹا ہے وہ بھی یہی تھا کہ پارٹی لیمپ یہ تھے کہ بڑا ہی پیارا سا کمرہ جو ہے نا وہ لائٹس اس کی آرہی تھی اور یہ والی جو لائٹس ہے نا یہ اگر آپ رات کو میڈیم سی مندم سی آن کر کے چھوڑ دیں تو پورے چھت پہ اس پہ اس طرح کی نا سارے وہ چھوٹے چھوٹے سے سٹار آپ کو نظر آتے ہیں اور ایسے لگتا جیسے منظر ہی چینج ہو گیا بچوں کو بہت پسند آیا تھا اور کافی دنوں سے یہ لاگ رکھا ہوا تھا اور جب سے آیا تھا بس انہیں مسلسل یہ ہی تھا کہ کب یہ آن کریں گے کب اس کی سیٹنگ ہوئے گی اچھا یہ رہی اس کی پیکنگ میں نے سوچا میں آپ لوگ کو بقائدہ دکھا دوں ہو سکتا ہے میری کچھ دیسٹس کو پھسند آیا اور وہ اس کی پیکنگ دیکھنا چاہ رہی ہوں تو یہ اس کے ساتھ اس کا رموٹ کنٹرول ہے اور اس کی اندر ریڈیو بھی ہے اور کافی زیادہ اس کی اندر فنکشن ہے جو کہ ہم نے تو یوز نہیں کیے بس اس کی لائٹ جو ہے وہ ہی آن کر کے چھوڑتے ہیں بچوں کے لیے کمرے میں لیکن باقی جو ہے نا بہت چھہر خانی بچے تو خیر کرتے رہتے ہیں لیکن ریڈیو آپ اس کو آن کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ فنکشن بھی ہے آپ اس کو اگر کوئی بھی آپ کو فنکشن یا کوئی لائٹ آپ کو آن کرنی ہے تو آپ اس کو دور سے آپ کہہ دیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی پاس جا کے یا رموٹ کی مدد سے بھی تو ویسے بھی وہ آن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جھگڑا چل رہا ہے بس میں نے دکھانا ہے بچوں کو حصہ کی چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں بچوں کو حصہ کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں نیچے اس کا سپیکر ہے چھوٹا سا چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے فنکشن اتنے تھے نا مجھے خود یہ بہت مزے کی لگی ہے اور اس کی کیونٹ جو ہے جیسے تو مجھے نہیں جات لیکن اراؤنڈ 30 یورو کے اوپر نیچے تھی اس کی پرائس اور آپ کو پتا کہ لائٹس جو ہوتی ہیں نا وہ جتنی بھی گھر میں لگی ہونا سپیشلی اس طرح کی تو وہ ہمیشہ مزے کی لگتی ہیں وہ بہت پسند آتی ہیں لائٹس ایسی ہیں کہ ان سے کبھی بھی آپ کا دل جو ہے وہ نہیں بھر تھا اچھا دوسرا سائٹ جو میں نے آپ کو دکھائی اس پر سارے اس کی لائٹس کے دیکھے ہوئے تھے بنیوی تھی مطلب کہ لائٹس کی پکچر کے کون کون سی لائٹ آپ اس کے اندر آن کر سکتی ہیں اور یہاں پر اس کے بھی جتنے اس کے اندر فنکشنز ہیں وہ لکھے میں آپ کو اس کنٹرول ہیں ہم تیاری کر کے تو جانے کے لئے نکلے ہیں اور یہاں پہ بج رہے تھے چار چار کا ٹائم تھا ہماری جو افتاری کا ٹائم ہے وہ تو ساڑھے آٹھ بجے سے سٹارٹ ہوا تھا جب پہلا روزہ افتار ہوا تھا ساڑھے آٹھ کا ٹائم تھا اور اس سے ٹائم بڑھتے بڑھتے اب جو ہے نو بج کے تو آئی گیس کل دو منٹ پہ روزہ تھا مطلب نو سے ٹائم جو ہے نا وہ اوپر جا چکے اور باقی یہ جو دس روزے ہیں نا وہ ہو سکتا ہے کہ ساڑھے نو بجے تک افتار کا ٹائم جو ہے نا وہ ہو جائے ٹائم تو یہاں پہ بہت تھا لیکن بچے ہیں بچے ان کے بھی بچے ہیں تو بچوں کو پھر ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے ملنے کی ساتھ کھیلنے کی یہ بھی بار بار پوچھ رہے تھے کہ کب جائیں گے کب نکلیں گے تو میری فرنڈ جو ہے اس نے بھی یہی کہا کہ ذرا کوشش کیجئے گا کہ جلدی آ جائیں چلو بچے ہیں آپ اس میں کھیل لیں گے کیونکہ افتاری کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا نو بجے آپ افتار جب روزہ پندرہ بیس میٹ آپ کو لگ جاتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھتے پھر ڈینر کرتے تو پھر ٹائم جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں ان شورٹ یہ کہ بچوں کو کھیلنے کا ٹائم تھوڑا سا مل جائے اور جب آپ کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی طرف اور بچے آپ کے ساتھ چھوٹے ہیں تو جس طرف آپ جا رہے ہیں ان کے بچے نہ ہوں تو پھر جو بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ تو پوچھیں من تو یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بچے جو ہے نا وہ سیم ایج گروپ کی ہیں تو بچے آپس میں کھیلتے ہیں بڑے خود آپس میں انجوائی کرتے ہیں تو جو ٹائم ہے نا وہ بھی اس طریقے سے اچھا گزر جاتا ہے عشاء یہاں پہ ہو چکا تھا افتاری کا ٹائم تقریباً یہاں پہ مشکل سے چار سے پانچ منٹ جو ہے نا وہ بچے تھے اور یہاں پہ سب اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ سنفھالنے کو بیتاب تھے افتاری میں مجھے جو چیز مزے کی لگتی ہے جو میری فیورٹ ہے وہ ہے فروٹ کریم چارٹ جو کہ مجھے سب سے مزے دار بھی لگتی ہے اور مجھے ہیلڈی بھی لگتی ہے اور سب سے بیس لگتی ہے کہ ایک تجھے کہ بچے جو ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں ساتھ ہی مطلب بھل جو ہیں ان کو باریک ٹکڑوں میں کٹ کے اگر آپ اس میں ایٹ کریں تو بچوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور پلس اگر آپ ایپل جو ہے اس کو اس کا یوز ہوتا ہے تو ایپل میں تو ایسے چھلکے کے ساتھ ہی ڈالتی ہوں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھلکے میں غزائیت بھی بہت ہوتی ہے اچھا اس پہ نا اس بات پہ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ ایک جوگ بھی بناوا تھا کہ آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی میمبر ایسا ضرور ہوتا ہے جب آپ پہ پھل کٹ رہے ہیں تو وہ آپ کو چھلکوں کی غزائیت ضرور بتاتا ہے اچھا میں نے کہاں پہ کھا کہ بچے وہ بھی کھا لیتے ہیں تو سائسی بات ہے ہم جو ہاؤس وائپس ہوتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتی ہیں تو انہیں کوئی بھی چیز بنانا پڑے نا تو وہ بچوں کا ساتھ ضرور منشن کرتے ہیں کہ اچھا یہ چیز بچے بھی کھا لیں گے بچے کھانے کے معاملے میں بہت تنگ کرتے ہیں ہمیں کیا لگتا ہے کہ شاید ہمارے بچے ایسے ہیں تو دوسرے نہیں ہوں گے یہ ہر گھر کی کہانیاں سب کے بچے ہی سیم ہوتے ہیں کھانے کے پینے کے معاملے میں بہت تنگ کرتے ہیں تو پروٹ چارٹ جو ہے نا وہ ویسے کافی زیادہ اس کی ریسپیز ہیں لیمن والی بھی آپ بنا سکتے ہیں چارٹ مسالہ جس میں ڈالتے ہیں ہم صرف آپ اس میں اورنج جوس ڈال کے بھی آپ بناتے ہیں وہ بہت مزے کی ہوتے ہیں لیکن مجھے جو ہے نا وہ مجھے کریم والی جو نا وہ میری بیسٹ ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اچھا یہ افتاری ہماری ہو چکی تھی اور ڈینر بھی ہو گیا تھا ڈینر میں تھی بریانی تھی کیمیں کی بہت مزے کی تھی جو کہ مجھے بہت پسند آئی میری فرینڈ کے ہاتھ میں بہت زائی کیا بہت مزے کا کھانا تھا جو کہ ہم نے انجائی کیا اور ہمیں کافی لیٹ ہو گئی تھی گھر آتے آتے زائی سے بات ہے لیٹ ہوتی ہے افزاری تو ٹائم جو ہے نا وہ لگ گیا تھا تو مجھے میں کپڑے فاش کر کے گئی تھی جو کہ سٹینٹ میں نے حال میں کر دیا تھا کیونکہ مجھے بارش کا ڈر تھا تو یہی پہ صبح جب میں اٹھی تو میں کپڑے جو ہے وہ میں تیہ کر کے رکھ رہی ہوں اچھا کچھ دن موسم ٹھیک رہا لیکن یہاں پہ دوبارہ پھر دو تین دن سے ٹھانٹ جو ہے نا وہ کافی ہو چکی ہے تو جی یہی بھی میری ویڈیو جو ہے اس کا ٹائم بھی ہوا ختم مجھے دعاوں میں اجاز رکھے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اللہ حافظ